انارکان کے باہر فائرنگ کے واقعات نہ رکھ سکے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی سیشن کورٹ کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ پسند کی شادی کیس میں پیشی پر آیا نوجوان جان بھاگ مقتول محمد بلال مغل پورا کا رہائشی تھا فائرنگ سے بھگدر مچ گئی سائلین نے بھاگ کر جان بچائی ملزم فرار پولیس نے جائے وقوعہ کو سیل کر دیا ملزم کے فائرنگ پر پولیس اہلکاروں نے مضامت کیوں نہیں کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد نواز کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹس ڈیوٹی پر معمول اہلکاروں پر اظہار برہمی پولیس اکام سے ریپورٹ طلب ملزموں کی گرفتاری کا حکم وزیراعلا پنجاب عثمان برزار اہل خانہ کے حمرہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ وزیراعلا بغیر پروٹیکول کے ائرپورٹ پہنچے دیگر مسافروں کی طرح قطار لگ کر بورڈنگ کارڈ حاصل کیا مسافروں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا وزیراعلا سات روز سعودی عرب میں قیام کریں گے وزیراعظم عمران خان کی آج دوپہر کو لہور آمد گورنہ پنجاب چہدری سرور استقبال کریں گے ننکانہ صاحب میں کرتار پور رہداری پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم بلوکی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے کوٹ پاسنگ میں پلوٹس کی لائٹمنٹ کا الزام گرفتار سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کو آج رہداری ریمانٹ کے لیے اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ریمانٹ کے بعد کراچی منتقلی کا امکان جوڈیشنل کمیشن کی سیکیورٹی سخت کنٹینرز لگا کر سڑکیں پردھ نوی پرویز الہی اور شجاعت حسین کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس درخواست کی حتمی منظوری کے لیے سماعت بغیر کارربائی کے ملتوی سماعت دو مارچ کو ہوگی تفتیشی آفیسر کے مطابق حکام میں انکوائری بند کرنے کی منظوری تھی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صدارت میں ریلوے ہٹکورٹر میں ہم اچلاس عالہ حکام اور ڈپٹی پرنسپل افسران کے شرکت ریلوے میں نوجوان افسران کی انپٹ بہت ضروری ہے حکام کی بریفنگ ملزمہ عیشہ نے نوکری کا تقاضہ کیا انکار اور فون نہ اٹھانے پر خنجر کے بار سے قتل کر دیا ایف آئی آر کا مطابق پولیز احلکار وردی کو عوام کی خدمت کا ذریعہ سمجھیں بدنامی کا باعث بننے والے احلکاروں کے ہاتھ ہم نے روکنے ہیں حقوق کو فرائض سے مشروط سمجھا جائے سی سی پیو کا خطاب بی اے ناصر کی زیر صدارت ڈالفن سکارڈ کا دربار افسران اور احلکاروں کے مسائل بھی سنیں